بسم اللہ الرحمن الرحیم میوزرد فاطمہ میں ویلکم فرنڈ اتیقا اوڈو اتیقا اوڈو اپنے وقت کی بہت زیادہ خوبصورت اور بریلینٹ ایکٹرس ہے پتہ ہے آپ کو کہ اتیقا اوڈو آئی تو ہوتی شادی کے بعد مگر پھر بھی وہ چھاہ گئی سنگل لڑکیوں سے زیادہ اب یہاں پر گھر بڑ کیا چل رہی ہے گھر بڑ یہ چل رہی ہے کہ بھئی ہمائیوں سعید جو ہیں وہ بھی اتیقا اوڈو کے ٹائم پہ آتے تھے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہیرو کام کیا انہوں نے بہت اچھی فلموں میں اور ڈراموں میں بھی مگر یہاں پر ہمائیوں سعید جو ہیں اب تک ہیرو کے رول میں آرہے ہیں ڈراماز میں بھی آرہے ہیں فلموں میں بھی آرہے ہیں اور اپنے سے بیس بیس پچیس پچیس سال چھوٹی ہیروینٹس کے ساتھ آرہے ہیں مگر لوگ جو ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر پرابلم کس ہوئی جو ان کے برابر کی جو ایکٹر اور ایکٹرسز ہیں ان سب کو پرابلم نہیں ہوئی بلکہ فیل ہوا اب یہاں پر ایک شو چل رہا تھا اوہ شو کے درمیان اتی کا اوڈو جو ہیں انہوں نے بڑا سٹریٹ فورورڈ کوششن کیا اور یہ سٹریٹ فورورڈ کوششن میں بتاؤں بہت کم لوگ کرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یار بنا نہ مان جائے نہیں یار ہمیں ریپلائی نہ مل جائے دوسرے ایکٹر کی طرف سے نہیں یار ہماری ریپ ہونا خراب ہو جائے مگر اتی کا اوڈو کے دل میں یہ بات اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کہہ دی انہوں نے یہ کہا کہ ہمائیو سعید جو ہیں وہ اب تک ہیرو آتے ہیں جب تک جبکہ وہ میرے ساتھ بھی ہیرو آیا کرتے تھے میرے ٹائم سے وہ انڈسٹری میں تھے اور یہاں پر انہوں نے خود ہی سب سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے ہمائیو سعید کی ایج کیا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمائیو سعید نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھاوائے بیلنس میں رکھاوائے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے سے 20 یا 25 سال یا آدھی عمر کی ہیروائنز کے ساتھ آتے ہیں اب یہ کس بات پر کہا گیا آپ کو پتا ہے ایک جنٹلمن ڈراما چل رہا ہے اس جنٹلمن میں ہمائیو سعید جو ہے وہ ہیرو کے طور پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب زائر سی بات ہے وہ ہیروائنز جو آ رہی ہے اس میں وہ ان سے کافی چھوٹی ہے ہمائیو سعید سے مگر یہاں پر ڈریکٹرز نے بھی نہیں فیل کیا کہ میں اتنا زیادہ ایج گیپ دیکھ رہا ہوں اور پھر بھی ان کو ہیرو بنا رہا ہوں تو ان چیزوں کو کس نے فیل کیا اتیکہ اوڈو نے انڈریکٹلی بہت بڑی بات بول دی ہمائیو سعید کو کہہ کے تو وہ چپ ہو گئی مگر یہ جو بات نے تمام ایک جو فیمیل ایکٹرز ہیں ان کی ایج کی جو کہ اب ایزا ہیروائن نہیں آ رہی ان کو بولی ہیں اتیکہ اوڈو نے کیونکہ اتیکہ اوڈو ایک بہتی بولڈ قسم کی ایکٹر ہے ایک تو کونفیڈنس کونفیڈنس لیول جو اتنا ہے اس نے سوچا یار مجھ سے کوئی برا مانے کوئی اچھا مانے مجھے جو کہنا ہے میں بولوں گی اور بات اس نے کافیت تک سعید گئی ہے کہ ہمائیو سعید ایدر اپنے فیٹنس کی وجہ سے اپنے سے بیس یا پچیس سال چھونٹی ایج کی لڑکیوں کے ساتھ آ رہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے برابر ہیں اور ایک اور میں بات بتا دوں کہ ایج گیپ دکھ رہا ہے ہمائیو سعید میں اور یمنا زیدی میں ایج گیپ نظر آ رہا ہے یہاں پر کیوں ایسا نہیں ہے کہ اتیکہ اوڈو کو بھی ایزا ہیروائن لے لیا جائے اب یہ ہمارے ڈیریکٹرز کا قصور ہے کہ وہ یہ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں اتیکہ اوڈو جیسی ایکٹرز جو ہے ان کے برابر کا کوئی اگر ہیرو لے لیا جائے اس کے فاتح نان صدیق کوئی لے لیا جائے یا اسلامی جہاز ہے یا ہمائیو قریشی ہے ان لوگوں کوئی لے لیا جائے تو دیفنیٹلی یار ان کا رول چلے گا بھاگے گا مگر یہاں پر سوچا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اب ہم میں جو کہتے ہیں نا لکیر کا فقیر ہو کے چلنا ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ اپنے ڈرامے میں ہیروں اور ہیروائنز کو چینج کریں گے ایک ہیروائن میں بھی آپ ایک سولڈ قسم کا بندہ لیں گے اب دیکھیں ایک ہیروائن ہوتی ہے اب نئی لڑکی ہے نا ان کی جو ایکٹنگ ہے اس میں اتنی سولڈ نہیں پائی جاتی چیزیں اگر اتیکہ اوڈو ہے یا میں کہتی ہوں جہاں پہ سبا پرویف جو ہیں وہ بھی مدر کا رول کرتی ہیں فضیلہ کازی ہے ان لوگوں کو بھی ایزہ ہیروائن کاسٹ گیا جائے تو ڈیفیٹلی ڈرامو کی کالیٹی میں ڈرامو کا جو سٹینڈرڈ ہے اس میں فرق پڑے گا کیونکہ دیکھیں ایک سینئر ایکٹر جب ایکٹنگ کرے گا یا ایکٹر جو ہے وہ ایکٹنگ کرے گی تو یار اس کی بھی تو پرفارمنس پہ اثر پڑے گا اب اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں ایک میچو رول تو اس میں سبا خمر ہے فضیلہ کازی ہے اس کے علاوہ آتی کا اوڈو ہیں اور بھی کچھ ایسی ایکٹرس ہیں جو اب ایزہ ہیروائن نہیں آرہی جو اب ماں کے رول میں آرہی ہیں یا ساس کے رول میں آرہی ہیں محرور بلو جائے کتنی اچھی ہے تو تھوڑا سا میچو ریٹی لیول پہ لے جا کے ان کو بھی ہیروائن کا رول دینا چاہیے تو آپ کے ڈرامو میں میچو ریٹی آئے گی آپ دیکھیں بولی وڈ ہے بولی وڈ میں دیکھ لیں اس کے علاوہ ہالی وڈ ہے وہاں پہ بھی ایج جو ہے وہ فیفٹیز میں بھی ہوتا ہے تو بھائی ہیروائن بھی بنی گئے ہیرو بھی بنے گئے ہمارے آتی کا اوڈو جو بات کئی وہ بلکل صحیح گئی اب اسی طریقے سے تمام اس لکھ جو ایکٹر اور ایکٹرس کے وہ چپ ہو گئے مگر بھی آئینڈ دہ سکرین گھر میں جا کے سب نے بولا سب نے ڈسکرشن کی کہ آتی کا اوڈو نے ایک سالیڈ جو ہے سٹیٹمنٹ دیتی ہے سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی بات کرنے کے مطلب ڈائلوگ بولنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے جو کہ نارمل جو آج کل کی ہیروائنز آرئی ان میں نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ان کو بھی کسی میچور لیول کی ہیروائن بنائیں گے صرف ماں کا کیریکٹر نہیں دیں گے یا ساس کا کیریکٹر نہیں دیں گے تو آپ کے ڈراموں میں بھی چینج آئے گا اب کسی ڈرامے میں آپ اتی کا اوڈو کو اگر رول دیتے ہیں کہ وہ ایک میچور لیڈی ہے ٹھیک ہے وہ ڈیووسی ہے یا وہ اس کو کہہ دیں کہ اس نے خلاہ لے لئی ہے یا اس کا حجبن جو اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس ڈرامے کو بھی لے کے بڑا اچھا چلا جا سکتا ہے کیونکہ ریالیٹی ہے دنیا میں یہی نہیں کہ لڑکیاں یا سنگل لڑکیاں وہی ایسا ہیروین کام کر رہی ہیں اب ایسا بھی ہے نا دنیا میں کہ سکسٹی پلس جو ہے لیڈیز ہیں ان کی بھی کئی نا کوئی لیو سٹوری چل رہی ہے یا وہ بھی کئی شادی کرنا چاہتی ہیں یا ان سے بھی کوئی ان کا پرانا جو ہے لاف میٹ جو ہے مل گیا ہے یا پرانا ان کا کلاس فیلو مل گیا ہے یا پرانا ان کو ہمارے بولا جاتا ہے نہیں یار ایک اسٹوری اس کو لے کے چلو اچھا یہاں پہ ہمائیو سعید کے بارے میں انہوں نے بات تو بول دی بات بڑی سولیڈ بولی ہے اور رکھ کے دیا ہے انہیں مگر انہوں نے اپنے دل کا جو غبار تھا وہ بڑے پوزیٹیف مینر سے اتارا ہے اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی اس نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے تو وہ اپنے سے آدھی عمر کی لیکن ظاہر سی بات ہے ایک میں کہتی ہوں ایک ایکٹر وہ اچھا ہے جو کہ بات کہہ سکے صحیح جو کہ بات کانفیڈنس سے کہہ سکے کہ یار میں جو کہہ رہی ہوں مجھے ڈڑ نہیں آتی کاؤڈوں کو ڈڑ نہیں ہے یار برینڈ بن گیا میک اپ کے اس کے کافی اور اپنا گروم کر لیا اس نے اپنے آپ کو شو بز میں ویسے ہی نام ہے آپ جو نئی ایکٹرس ہوتی ہیں نئی ایکٹر ہوتے ہیں وہ کافی ڈڑتے ہیں بولتے ہوئے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ بھئی وہ ہمائیو سعید کے فیور میں بول دیا ہوتا ہے نا جیسے بھئی کہ کسی ایک ایک ایکٹر کے بارے میں کسی نے بول دیا تو اس کا بڑا ریسپونس ملا ہو جیسے فردوس جمال نے مائرہ خان کو بولا تھا تو ان کو بہت زیادہ سننی پڑ گئی تھی بہت زیادہ لوگوں سے نیگٹیف ایٹیٹیوڈ رکھنے لگے تھے تو ایسا نہیں ہوا جب اتھیک اوڈو نے ہمائیو سعید کو یہ بات بولی تو اس نے بولی اس طریقے سے کہ پہلے اس نے ساری اس کی ریالیٹی بتا دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہہ دیا بھائی اس نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے ہینڈسوم رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آدھی ایج کے لیڈیز بھی آ جاتی ہیں کام کرنے ایزا ہیروین تو یہ تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت یہ کہنا چاہیے کہ جب ہمائیو سعید ایزا ہیرو آ سکتا ہے تو یار میں تو پریٹی بھی ہوں میں کیوں ایزا ہیروین نہیں آ سکتی فرنڈ ہونے ہی چاہیے آزادی ہر انسان کو اپنے مطلب سے کہنے کی اسی طریقے سے جیسے ہاتھی کہ اوڑونے کا ایسے اور بھی ایکٹر اور ایکٹرس کہہ سکتے ہیں اپنے دل کی بات شو بس کے لوگوں سے یہاں پر جاتے جاتے میں کہہ دوں کہ if you like my video so hit the bell icon i will sign in in the next vlog till then اللہ حافظ بائے